پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور سال وولڈ فوڈ جے 2023 کا جو موضوع ہے وہ ہے پانی زندگی ہے پانی سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے اس سال اس بات پر زور دیا جائے گا کہ پانی کے اسپیسپکلی ہم پاکستان کی بھی بات کریں گے لیکن پانی کو اقلمندی کے ساتھ استعمال کیا جائے اور عالمی سطح کے اوپر ایسی کیمپنز کو لانچ کیا جس سے عالمی ادارہ جو خوراک و زراد کا پیغام ہے وہ عام لوگوں تک بھی پہن سکے اور اس پہ پیغام کو اس پہ ایکزیکیوٹ بھی کر کے دنیا میں جو پانی کی مانجمنٹ ہے اس میں اہم کردار ادا کریں خوراک کی بڑھتی ہوئی جو عالمی طلب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پیداوار میں اضافہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس مقصد کے لیے جدید ضرعی طریقوں کو نافذ کرنا ساتھ ساتھ فصلوں کی پیداوار کو بہتر بنانا پائدار طریقے سے اس کو کرنا کاشکاری کی ٹیکنیکس کو فروغ دینا اور ذریعی تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کی جو اشت ضرورت ہے بدقسمتی سے جی پاکستان اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھا پا رہا ہے بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں وینس کیمپینز ہوتی ہیں کئی کمیشن اور کمیٹیاں بنایا جاتی ہیں فوڈ سیکیورٹی پرگرام بھی شروع ہوتے ہیں لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے اس طرح سے کہا جائے کہ نہ ہونے کے برابر نکلتا ہے پاکستان میں جو انڈسٹریورٹ سسٹم ہے وہ پانی کی فراہمی کے ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے کلائمیٹ چینج جہاں دنیا بھر میں ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے موسمیاتی تبدیلی نے جی پاکستان میں جو پانی کے شعبے کی جگرافیائی بات کیجائے اقتصادی بات کیجائے سماجی بات کیجائے محلیاتی جو ویکنسز ہیں ان کو ہی بہت برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے جو ہندو کش کر آکر ممالیوں میں واقعی گلیشیوز ہیں ان کے پگلنے سے ستر پیصد پانی جو وہ حاصل ہو رہا ہے لیکن یہ گلیشیوز جو پگل رہے ہیں ان کی سالانہ شرعہ دو اشاریہ تین ہے جو کہ بہت تیزی سے پگل رہے ہیں پاکستان میں قدرتی وسائل کی بات کیجائے تو اس کی موسمیت مینجمنٹ نہ ہونے کے باعث ہمیں تقریبا 28 کرب روپے کا سالانہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے بڑتی ہوئی عبادی کی بات کیجائے زراد کی بات کیجائے دیگر گھرے لو ضروریات کی وجہ سے پانی کی طلب میں آپ کو پتہ اضافہ ہو رہا ہے جس سے پاکستان دن بہ دن پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے اور سب سے بڑا اشو پاکستان میں ڈائم نہ ہونا پانی زخیرہ کرنے کیلئے ڈائم نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی زائع ہوتا ہے سمندر کی نظر ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اشو یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے فلاؤز ہیں جس پہ اوکم کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے مسئلہ نہ صرف پاکستان کو بہت برے طریقے سے متاثر کرے گا پوری دنیا کے اندر اس کے حوالے سے بہت ایک علامنگ سیچوئیشن ہو رہی ہے اس لیے پہ آج ہم نے سوچا کہ بات کریں گے ڈاکٹر پربیز امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اگری کلچر ایکسپورٹ ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے تینکیو بہی مچ راکس سب بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوائن کیا آج ورلڈ فوڈ ڈے بھی ہے اور اس سال تیم بھی وارٹرز لائف کے حوالے سے ہے کیا کہیں گے اس تیم کو لے کر اور پانی کی کمی جہاں خوراکی ہم بات کرتے ہیں پانی سے یہ سائیکل جو کہلے سٹارٹ ہوتا ہے اس کی کمی ہونا اور اس حوالے سے ایک علامک سیچوئیشن ہونا کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو کم نے آپ سے اتطاب کرتا ہوں جو اس کو ہوتا ہے پانی سے بہت شکریہ پتیدی ہے اس کی ریسٹیویشن کا بھی ساری چینج ہو رہی ہے دیکھیں جہاں دوسرے ممالک ہیں دنیا کے خواہندوستان چینہ امیرکہ دوسرے ممالک ہیں یہ کمکم چینہ میں ملتیس ہزار سے اوپر دیم ہے امیرکہ میں ساتھ ہزار سے اوپر دیم ہے یہ ہمارے جو نیبر ہے ہندوستان کے پاس پانی سے دیم ہے اور آپ کے وقت لے دے کر جو ان سے نا دو سین دیم ہیں اور وہ جو ان سے نا ان کی حالت سے شویشنہ کیا ہے کیونکہ ان کے سارا سلتہ پہ رہا ہے ببکل پاکستان جب تک پانی کو کنگ سٹور نہیں کرتا کھا دیمز میں کرتا یا براچز میں کرتا یا انڈرگرگ کرتا یا ہی سٹور نہیں کرتا تو گر آپ کے ساتھ تشلے مینے والی صورتحال ہوگی جلسے کہ ہندوستان نے بہت بڑی ریلیز کی جس لوٹ پانی کی گیمن دو لاکھ چیز پانی تھا سٹلوٹ کی اوپر آیا وہ پانی جنسا سمندر گرد ہوتا ہے وہ تائی سی دیش کی طریقے سے اپنے انڈرز کے پر بھی یہی آلت ہے تو پانی کی جنسی جنسی ہے اس کی جنسی ویلیبیلیٹی ہے اس کی جنسا انشور کرنا کے یہ جب ذمہ دار کو اس کی ضرورت ہے اس پر بولیبل ہو اس کے لئے کنال سسٹم کے پاک ممکن ہی نہیں ہے انسلس اوپر ڈیڈینز ہوں یا دراجز ہوں جو آپ کی کنال کو فیڈ کریں تو پانی کی کلت ہو جی طرح سے رہ گیا تو پانی کی کلت ہوگی اسے خواب سے جنسی ہے اس کو اپرپور انسیکیورٹی پاکستان میں اور بڑھے گی بلکل انسیکیورٹی بڑھے گیا سوڑک صاحب ایسے ہمیں افسوس ہے سیگنلز نہ ہونے کی وجہ سے آپ اتنے خوبصورت ویو کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اب انفورچنیٹلی اب ہمیں آڈیو کی اوپر آپ سے بات کرنی پڑی ہے لیکن جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا کہ پاکستان کی اندر ڈامز نہ ہونے کے برابر ہیں اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے بار گلیشیوز کا پگلنا ہو اور ساتھ ساتھ پانی چینج کا ہے وہ مزید سنگین ہوگا اور ہوں بھی چکا ہے کافی حد تک اب جو اقدامات کی حوالے سے پریونشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں فوری طور پر انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ دنیا بھر کی بات کرے اگر ہم پاکستان کی بات کریں جس سے اس مسئلے کے حل کا آغاز تو ہو کہیں سے سب سے پہلے تو جنسہ آپ کے پاس جنسہ بھی بہتر ہے آپ اس کی سیوی کی طرف سواجیو کریں دوسری چیز ہے جو اسنشل ریمز ہیں لیکن ہم باشا پر گنا رہے ہیں مونڈا پر ڈین جنسہ نے یہ لانگ ترمیز ہیں جنسہ نے چودہ 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 چھانہ چھانہ سال دینے ہیں لانگ ترمیز ہیں ہمارے پاس جنسہ نے اٹس کے انڈی کے جنسہ مین پروجرٹ سبلیبل تھا وہ کالا پاک کا تھا ٹھیک ہے آپ اس کو پنا لیتے تو پانچ سال کے اندر آپ کی جنسینا تقریباً آہار سے دس ہزار ملین ایکر پر پانی آپ جنسہ نے اس کو سٹور کر لیتے آپ کی جو پرابلم سنان تبھی پاکستان میں سلائٹ آتا ہے پاکستان کی جنسی بڑی جوڑیات وہ بڑی ہو جاتے ہیں جل اس کی جنسی پرسیل ہے تیاروں پرومنسز میں منسطانہ جنسینا اپنا نائنٹی نائنٹی ون کے کارڈ کے لوگوں کو پانی ہی بننا شروع ہو جاتا ہے ہم نے اس کو سياست کے نظر کر لیا ہوا ہے ایک بلٹم سرک نہیں ہے یہاں جو بھی پانی میں اس کا ذکر کر رہی تھا جو زایر ہے ان کو آپ دورت کریں آپ کے ڈیزرز میں دورت کریں چلستان میں کریں ترپارکر میں کریں یہ پانی کو جنسینا اس کو ذرائط کے اندر آپ لے کریں کیونکہ ہماری پاکستان پڑھ رہی ہے ہم جنسینا اوثر سافت سے جنسینا ہم ذرائط کی طرف وجو نہیں دے رہے سوٹ کاؤس سے فردکشن اتنی زیادہ ہائی ہے فیول کی کاؤسٹ آپ دیکھنے ہیں سلائزر کی دیکھنے ہیں یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں ریکننگ کا مین افامل جمسہ ہوتا نا وہ فانی ہے فانی ہے فانی ہے تو زندگی جمسی نہ نام ان کے نا ہے اچھا سر رکھ سب ابھی آپ نے زراد کے بات کی اور آپ چونکہ اگری کولچر کروالے سے بہترین آپ کی تمام تک کام ہے ہم ضرور چاہیں گے یہ جو اولڈ سکول طریقے ہیں جس طرح سے آپ خود بھی ابھی مینچن کرے پرانے طریقوں سے ہم زراد کو لے کر ابھی تک چل رہے ہیں جدہی طریقوں سے دور ہے ہمارے کسان اس سے متعلق اتنا زیادہ ان کو ویرنس نہیں ہے یا وہ اتنے فرمیلئر نہیں ہے اور پھر دوسری جانے بارشیں آتی ہیں ہر سال سلاب آتے ہیں اس سے بہت بڑا ایک حصہ ہے ہماری فصلوں کا وہ تباہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے بھی اگر آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کر سکیں کہ کتنا بڑا یہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں اگر اسی طرح سے فصلے تباہ ہوتی رہی ہیں اور یہ اولڈ سکول میتھلز کے ساتھ ہم کرتے رہے زراد کو لے کے دیکن یہ تباہ ہو رہا ہے یہ سٹینڈ سکل کے اوپر پاکستان کی آئی ہے اس کی نیل بنیادی چار پانچ وجوات آتی ہیں پہلی جانسی اس کی وجہ ہے کانسٹ پردکشن میں کانسٹ پردکشن نہیں ہی ہے کہ زنیداد جانسا نے وہ برداد اس کی پارویا ہوا ہے خاص بار پر سیر کی کانسٹی کی کانسٹ ہے یہ انتہائی زیاگی ہے اس کو یہ تباہ ہی ہے پرکلائزر کی کانسٹ ہے پیسٹی سائج کی کانسٹ ہے چیڈ کی کانسٹ ہے پہلی چیز تو کارس تکر ہے دوسری چیز دیکھے گئے کہ زنیداد جانسا نا وہ جرید پریکوں سے باقی اپنی ایسی باعت نہیں ہے اس کے لئے کامپیٹائزر کے لئے مرکتے ہیں تو ہمارا زلیدہ دینی آجتا ہوتا ہے اس کو اس کے لئے درستے ہیں کہ جدی علیہ السلسل ملک ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں سپنکل اور ارگیشن ہے پیپ ارگیشن ہے سینٹر پیپ ارگیشن ہے وہ بڑے پروڈیٹس ہیں جو ورمین نے شروع کیا ہے آرمی جانتی اس میں انگال باری ہے یہ بہت ساری زمینیں جانتے ہیں یہ صاف جیسے لوگوں کو آخر دی لاری ہیں کہ ہم ان کو جدی کی طریقےSeen ثقائیں embroہ پ Stock عما Luck مکتے ہیں اس کو ماڑک سینِم آرکسکو ہوں پاکستان تو زرعی ملک باہتر طریقےSeen بتینکیو ویرمی آدھاکستا بہت شکریہ ڈاکر پرویز امیر عمرتان موجود ہے والفوڈ dے کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے اور زرات کے اندر ہم جس طرح سے اکس طرح کر سکتے پاکستان چونکہ z Bern mill camp اس کو بہتر طریقے سیادل کر سکتے ہیں